آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کا سبدو کو محبت بھرا پیغام بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے معاقے پر کرتارپور بارڈر کھولنے کے بیان پر دنیا بھر کے سکھیاتری خوشی سے نحال ہیں شکر گڑھ میں کرتارپور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گروہ نانک کا دربار ہے پاک بھارت سرحد سے صرف یہ دربار تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس حوالے سے مزید افصالات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے اشتیاق ربانی سے اشتیاق ربانی ایک بہت ہی خوشائند بات ہے یہ یہ بالکل یہ خوشائند بات ہے اور اس حوالے سے جو نجو سنسنگو نے ایک زشتار مہاروز ملاقات کے بعد پاٹو سینی حکام سے یہ ساڑھے تین کلومیٹر کا فاصلہ جو ایک سرحد صرف اور بارڈ جس کے درمیان واقع ہے جس کا فاصلہ اور تین سے ساڑھے تین کلومیٹر بتایا جا رہا ہے یہ فاصلہ بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ جب ریڈ کلف کی طرف سے تیرد شدہ تقسیم کے ان موقع پر نقش کی لکیر کینچی گئی تو تو یہ دربار کتار پر پاکستانی حضور میں آ گیا تو دوسری جانب دیرہ بابا نانک سے منقسم ہو کر ایک خاردار طاقت جو رضائی گئی تھی اس وجہ سے عقیدت مندول کی تفکیم کے لیے حکومت دستان سے کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ سرحد کو کھو دیا جائے تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے ابھی تک تو ہاتھ طرف ایک آفر موجود ہے لیکن بھارتی حکام نے جو ویزا سیئیت سوٹھانوے سے زور دینے کی جو تشکیل دینے کی بات کی گئی تھی اس حوالے سے پجابیز بھی پیش کی تھی لیکن بارتی حق درمی کی وجہ سے یہ منصوبہ نقام رہا تھا اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اگر کیا جاتا تو اسے کی جاتی نے کبھان بہنجنے کے لیے اگر ایک دن کے لیے دہاڑی جو ویزا ہوتا اس دن کے موقع بر اپنے مقدس مقام کی زیارت اعواز دیت سکھی اشتیارت ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جانب سے ہمیشہ جذبہ خیر سغالی کے تحت جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں لیکن بھارت کی جانب سے ان اقدامات پر قدغن لگانے کی بھرپور کوشش بھی کی جاتی ہے تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایسے کوئی موقع آتے ہیں تو اس پر بھارت جو ہے وہ ویزاز جاری نہیں کرتا تو کیا اس بات کو جو ہے وہ دھیان میں رکھا گیا ہے کہ جتنے بھی بھارتی سکھیاتری آپ بیرونے ملک سے جتنے بھی سکھیاتری یہاں پر آئیں گے ان کے لیے انتظامات ایسے ہوں کہ اگلی بار تعداد دگنی ہو جائے سار کے بعد ابھی تک ہر سال جو ہی سکھیاتری پاکستان میں اس دربار پر آتے ہیں تو ان کی تعداد برونے ملک سے آنے بانے کی خاصی ہوتی ہے جو ایک سو سے دو سو تین سو کی وجہ سے بڑھتی ہوئی اب ہزاروں میں تعداد ہو چکی ہے ہر کسی بھی ایمٹ پر ہزاروں کی تعداد میں سکھیاتری برونے ملک سے پاکستان میں آتے ہیں اور ان کے آنے کے موقع پر پنجاب حکومت اور سپیکلی گورنمنٹ پاکستان نے سیکیورٹیف انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں زیلا نارول کی انتظامیہ بھی سکتی پر آدائے کرتے ہوئے ان کے جو کافلے آتے ہیں ان کو برپور قبرے دیتی ہیں اور اس کے قبرے کے ساتھ سیکیورٹی کے فول پروف انتظام ایسے کیے جاتے ہیں کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیر میں ہیں یا اپنے ملک میں اس حوالے سے جو انڈیا کی طرح سے جو لیٹالال کا کام کیا جا رہا ہے یہ ایک برادر گلپول ایسے سمیتی ہیں پاکستان کو جیسے ان کا دوسرا گار ہے تو اس گھر کو سمیتے ہیں ان کا یہی مطالبہ میشہ سے ہی رہا ہے کہ اگر یہ بارڈر پر قریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر بنتی ہے یہ کھول دی جائے تو ہم اپنے جو مقدس مقام کی درگاہ تو ہر شکریہ پہشتے اکرابانی